پاکستان میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے کوئیٹا کا دورہ کیا اور بلچستان بزنس ویمن پروجیکٹ کا افتتہ کیا ان کا کہنا ہے کہ سلاح متاثرین کی انداز کے لیے امریکہ نے نو کروڑ سفتہ لاکھ ڈالر سے زائد کی انداز پر اہم کی کوئیٹا سے ریپورٹ دیکھتے ہیں پاکستان میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے کوئیٹا کا دورہ کیا اور بلچستان بزنس ویمن پروجیکٹ کا افتتہ کیا تقریف سے خطاب میں ڈانالڈ بلوم نے کہا کہ پروجیکٹ کے لیے امریکہ ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا دوہزار نو سے یو این ایچ سی آر نے امریکی تابون سے افوان پناہ گزین ہو اور میزبان آبادی کے لیے پانی، صحت، تعلیم اور انفرسٹریکچر کے دو سو اکیاون منصوبے بھی مکمل کیے امریکی سفیر نے قائم مقام گورنر میز جان محمد جمالی، وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو، لیفٹنین جنرل آسف غفور، کمانڈرڈسٹ آف کالیج جنرل آمیر احسن نواز سے ملاقاتیں کی دانلڈ بلوم نے بیوٹنز اور ایس بی یونیورسٹیز کی فیکلٹیز سے بھی ملاقاتیں کی یو ایس ایٹ کے تحت امریکہ 56 فیصد خواتین سمیت 300 طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وضائق فرام کرتا رہا ہے کلین این گرین مہین کے تحت امریکی سفیر دانلڈ بلوم نے کوئٹا میں پودے بھی لگائے